انڈیا نے اپنا پروگرم سٹارٹ کیا اٹامک پروگرم تو ہم یہاں پہ یہ کہتے تھے ہمارے پرائم نیرسٹر یا ہماری لیڈرشپ کہ گھاس کھا لیں گے لیکن انڈیا کے ساتھ ہم مقابلے میں اپنا اٹامک آر بنائیں گے آپ نے اگر گھاس کھانے کے لیے اٹم بنایا تو پھر تو اٹم کا فائدہ کوئی نہ ہوا کیونکہ اٹم بنانے کے باوجود گھاس تو آپ کھا رہے ہیں پاکستان میں سیونٹی پرسنل لوگ غریب ہیں پاکستان کو اٹامک انرجی ہو یا موٹر وے ہو یا بڑی بڑی سڑکیں ہوں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے پاکستان کی عوام کو فائدہ ہے آٹا مہنگان ہو جو اس کو سستہ کر دیں چینی کو سستہ کر دیں گھریلو سارفین کے لیے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اوپر سے نیچے لے کر ماریں تاکہ پتا چلے کہ پاکستان کے عکمران غریبوں سے پیار کرتے ہیں یہ جسے ہم سپر پیور پہ کہتے ہیں نا یہ نظام انتہ ہے کہ سب ہی مسلمانوں کو نیچہ رکھا جائے مسلمان اگر بھائی چاہیں تو یہ ہمیں کوئی مزیلوں شدیلوں سے نہیں درنا چاہیے جس کا جذبہ چاہے نا مسلمان کا جذبہ لڑتا ہے نہ تلوارے لڑتی ہیں نہ بندوکے لڑتی ہیں ہمیشہ مسلمان کا جذبہ بدماش کے ساتھ نبھرنے کے لیے بدماش کے مقابلے کا اتھیار ہو تو نفٹیں گے نا اچھا اگر آپ کے پاس اتھیار نہیں ہے تو کس طرح بدماش سے نفٹیں گے خالی جذبہ تو نہیں چلے گا سمجھ آئی نا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں خالی جذبہ نہیں چلے گا تو یہ کہتے ہیں نا کہ جذبہ جذبہ چلتا ہے آگے بندوق ہوتی ہے پیشے جذبہ ہوتا ہے اور دونوں کا کوارڈینیشن بن کے تو پھر ریزلٹ آتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں پاکستان تو کیا آپ پوری دنیا میں آئی ٹی میں ہندوستان پہلے نمبر پر ہے کسی کی تعریف جو اس کو کرنی چاہیے مانا کہ میں اس کا نام لینا پسند نہیں کرتا ہوں لیکن اگر آئی ٹی کی بات کی جائے تو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہندوستان کا نام صفحے اول میں ہے ٹھیک ہے ویسے تو جو انکر ہوتا ہے یا ٹی وی پرسن ہوتا ہے جرنلیس ہوتا ہے وہ تو انبائس ہوتا ہے وہ آپ یہ بول دیں کہ میں نام دینا پسند نہیں کرتا تو وہ تو انڈیا سے بہت سے لوگ دیکھتے ہیں وہ کہیں گے کہ یار یہ کیا بات ہوئی ایک سائٹ نہیں نہیں بھائی جی تو دوستو میں ہوں صحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی ٹونٹی ایٹ میں نائنٹین نائنٹین ایٹ کو پاکستان اٹامک پاور بنا آج پاکستان کی پبلک سے یہ پوچھیں گے کہ دو ہزار چوبیس ہے تقریباً چھپیس سال ہو چکے ہیں تو پاکستان کو اٹامک پاور بننے کا کوئی ایک فائدہ اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ اس ٹائم پہ ہمارے لیڈر ہمارے پولیٹیشن یہ کہتے تھے کہ جب انڈیا نے اٹامک پروگرام سارٹ کیا تو یہاں پہ کہا جاتا تھا کہ گاز کھالیں گے لیکن ہم بھی اٹامک پروگرام ضرور سارٹ کریں گے اور اٹامک پاور بنیں گے آج جب دنیا کے دوسرے کنٹری خاص طور پر نیبر کنٹری کی بات کریں وہ آئی ٹی میں ٹیکنالوجی میں آگے جاتے نظر آ رہے ہیں ایکانومی میں دنیا کی پانچ بڑی پاور بن چکے ہیں تو ہمارے پولیٹیشن یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم گاز کھالیں گے لیکن آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے ہم گاز کھالیں گے لیکن ٹیکنالوجی کے اوپر ورک کریں گے ہم گاز کھالیں گے کہ لیکن دنیا کے تمام کنٹریز کا مقابلہ ہم ٹیکنالوجی میں کریں گے پاکستانی پبلک کی اوپینین اس پر کیا ہے جانیں گے ویڈیو میں اور میری پرسنل اوپینین بھی میں آپ کو بتاؤں گا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد اسلام علیکم علیکم اسلام آپ کا نام سلمان جی کیا کرتے ہیں سر کون سے ڈپارٹمنٹ سے چونے میں کسی ڈپارٹمنٹ سے ہوں میں اچھا چلے ٹھیک ہو گیا سب سے پہل تو آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اٹامک پاور پاکستان بنا آج سے چھپیس سال پہلے آج کے تریح میں اٹھائیس میں کو اٹامک پاور بننے کا کوئی ایک فائدہ بتائیں اس کے بعد پھر اگلی ٹاپک پہ مظلوب جو مین ٹاپک ہے اس کی طرف آتے ہیں فائدہ اس کا یہ ہی ہوا ہے کہ پاکستان نے ایک ڈرانے کے لیے اپنے پاس اتھیار رکھ لیا ہے اچھا کس کو ڈرانے کے لیے دشمیوں کو ڈراتا ہے انسان ٹھیک ہے تو وہ ایک ڈرانے کے لیے اتھیار رکھ لیا ہے اور اس کی وجہ سے ہم جنگ سے بچے رہے ہیں ڈریکٹ انوالمنٹ خاص طور سے اڈیا سے اچھا سمجھ آئی نا ویسے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا میلے صاحب ٹھیک ہو گیا اچھا آپ نے جو بات کی ہے کہ جنگ سے بچے رہے ہیں ایک اور چیز ہم نے جب اٹامک پاور سنا تھا ہم یہ سنتے ہیں کہ جب بنا رہے تھے انڈیا نے اپنا پروگرام سٹارٹ کیا اٹامک پروگرام تو ہم یہاں پہ یہ کہتے تھے ہمارے پرائیم نیسٹر یا ہماری لیڈرشپ کہ گاز کھا لیں گے لیکن انڈیا کے ساتھ ہم مقابلے میں اپنا اٹامک اور بنائیں گے اب وہ دنیا کی پانچی بڑی ایکانمی بند گیا اب ہمارے لیڈر یہ کیوں نہیں کہتے کہ گاز کھا لیں گے لیکن اپنی ایکانمی کو بہتر کریں گے گاز کھا لیں گے لیکن یہاں سے بے روزگاری کو ہتم کریں گے بات یہ ہے کہ آپ نے اگر گھاس کھانے کے لیے اٹم بنایا ہے تو پھر تو اٹم کا فائدہ کوئی نہ ہوا اچھا کیونکہ اٹم بنانے کے باوجود گھاس تو آپ کھا رہے ہیں اوہو ٹھیک ہو گیا اٹم بنانے کے باوجود گھاس تو آپ کھا رہے ہیں ٹھیک ہے اٹم کا مقصد تو فوت ہو گیا ہم یعنی وہ نکام ہو گیا مقصد نکام ہو گیا ٹھیک ہے اچھا دوسرے کنٹریز جنہوں نے بنایا ہے ہمارے ساتھ یا ہمارے سے کچھ ٹائم پہلے وہ آج اپنی اکانوی کو بھی بہتر کر رہے ہیں دوسری چیزوں میں بھی اپنا وہ ٹکنالوجی میں ایجوکیشن میں ورک کر رہے ہیں اگر انڈیا اور پاکستان کی بات کریں ملک ان کا اٹامک پروگرام اور پاکستان کا اٹامک پروگرام لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کا آئی ایم ایف کے ساتھ جو معایدہ پہلے سے کافی سے چل رہا تھا ٹھیک ہے اس میں آپ زیاہ الحق کے دور تک کہ آپ نکال کے دیکھنے فگرز چند ہزار ڈالر کے صرف آپ مکروز آئی ایم ایف کے ٹھیک ہے سب سے پہلی جو حرامزادی گورنمنٹ آئی وہ تھی یوسف رضا گلانی کی جو آج کل آپ کا چیئرمن بنا ہوا اچھا اس نے آتے ہی کرونوں ڈالر کا کرزہ لیا اچھا ای ایم ایف سے میرے پاس ریکارڈ پڑا ہوا ٹھیک ہو گیا اس کے اس کے بعد آپ پاؤں پر نہیں آئے آپ اس کے بعد آئی ای ایم ایف کے اس طرح ہی بنے رہے ہیں ٹھیک ہے ہمیں جائے اس کا نتیجہ ساری قوم بھوگت رہی ہے اچھا ایک چیز یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان واحد اسلامی کنٹری ہے جس کے پاس اٹامک پاور ہے مجھے بتائیں اٹامک پاور ہونے کی وجہ سے ہم دنیا کے کسی بھی کنٹری پہ اپنا کوئی اس طریقے سے اثر رسوخ راکھ سکے ہیں کہ بھئی جیسے اگر فلسطین کی بات کرنے کہا یہ جاتا ہے کہ جب اسلامی کنٹری اٹامک پاور ہے تو ہم کیا ان کے لیے کر سکے نہیں دیکھیں میں نے آپ کے شروع ہوتے پروگرم آپ سے بات کی ہے بتایا کہ یہ ایک خاص ارگنائزیشن نے اپنے آپ کو اپنے خاص مفاد کو بچانے کے لیے اپنے خاص مفاد کے دفاع کے لیے یہ چیز بنائی ہے یہ ان کے لارجر انٹرسٹ نہیں کیا گیا کہا پاکستان کے مفاد میں نہیں کیا کہ سوائے اس کے کہ جو آپ کو بات بتائی ہے میں نے سمجھ آئی نا اور وہ ہی آپ کے چیز سامنے آ رہی ہے ٹھیک ہو گیا آپ ہی بات کرنا چاہیں گے آئیں آئیں چیر لگائیں ساتھ آپ کا یہ چیر پکنے چیر لے آئیں ساتھ کافی دیر سے بھائی کھڑے تھے شاید یہ کوئی بڑی کوئی سپیشل بات کرنا چاہتے ہیں اچھا آئیں ادھر بیٹھیں سب سے پہل تو مجھے بتائیں آپ کا نام کیا ہے نام کیا ہے آئی ام ساجد عباس اچھا فرام فیصلہ بار ڈسٹک سیل تاندلیا والا آئی ام گریجوئیٹ بات آئیں جابلیس سم پرسن ہوا گوڈ لکھ دے اچھیو مینی آئٹس سم پرسن ہوا ہارڈ لکھ دے کیناٹ نوٹنگ ایلس میں پدہشی اینکر زاکر مقرر ہوں لیکن پاکستان کے میڈیا نے مجھے موقع نہیں دیا اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک غریب کسان کا بیٹا ہوں میرے ٹیلنٹ کو ضائع ہوئے تقریباً پچیس سال ہو گئے ٹھیک ہو گیا میں جب میٹرک میں پڑھتا تھا تب میں سکول کے سٹیج پر بڑی بڑی تقریریں کیا کرتا تھا تب سا شوق میرے مند کے اندر ہے کون سا چینل ہوگا پاکستان کے اندر جو اس غریب آدمی کو پاکستان کے لیے بولنے کا موقع دے گا ہم موقع دے رہے ہیں بسم اللہ سر سار سے بات کر رہے تھے بڑی ایتھینٹک سار بات کر رہے تھے ٹامک پاور کے حوالے سے مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں پاکستان ہے کہ ٹامک پاور ہے اس کا پاکستان کی پبلک کو کیا فائدہ ہے پاکستان کی پبلک کو فائدہ میں بتا دیتا ہوں پاکستان میں سیونٹی پرسنل لوگ غریب ہیں پاکستان کو ایٹامک انرجی ہو یا موٹر وے ہو یا بڑی بڑی سڑکیں ہوں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے پاکستان کی عوام کو فائدہ ہے آٹا مہنگا نوہ جو اسے سستہ کر دیں چینی کو سستہ کر دیں گھریلو سارفین کے لیے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اوپر سے نیچے لے کر ماریں تاکر پتا چلے کہ پاکستان کے حکمران غریبوں سے پیار کرتے ہیں اس کا ملوہ ہے ان میں اینکر بننے کے گھٹس موجود ہیں اچھا کوئی ایسے ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا کوئی پاکستان کا میڈیا چینل یا کوئی میڈیا ہاؤس نہیں ہے جس نے آپ کو موقع نہیں دیا نہیں موقع دیا میں کہتا ہوں آج آپ کو موقع ملے لاکھوں کی تعداد میں آپ کو لوگ دیکھتے ہیں یہ اس چینل کے درو دیکھیں گے کوئی ایسی بات کریں کوئی ایسی آپ ایڈیوکیٹیڈیا کوئی ایسی بات کریں کہ دیکھنے والے آپ کو شیئر بھی کریں پسند بھی کریں اور کہیں کہ یار بندہ تو بڑا میں پاکستان کے ہر اس غریب بچے کو اپنا میسیج دیتا ہوں جو مزدور کسان کا بیٹا ہے اور ایف اے بی اے کرتا ہے اور اس کے بعد وہ فیکٹلوں کی نظر ہوتا ہے یا ہوتلوں کی نظر ہوتا ہے یا مارکیٹنگ کے کام کرتا ہے جدید تیکنالوجی کا دور آگیا ہے آئی ٹی پہ آپ زور دیں سوفٹ ویئر پہ زور دیں اور جس کے وقت کے ساتھ بدلتے ہوئے موسم کی طرح خود کو بھی بدلو جیسے آپ نے آئی ٹی کی بات کی ہے نیبر کنٹری کی بات کریں میں بتا دیتا ہوں پاکستان تو کیا پوری دنیا میں آئی ٹی میں ہندوستان پہلے نمبر پر ہے کسی کی تعریف جو ہو اس کو کرنی چاہیے مانا کہ میں اس کا نام لینا پسند نہیں کرتا ہوں لیکن اگر آئی ٹی کی بات کی جائیں تو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہندوستان کا نام صفے اول میں ہے ٹھیک ہے ویسے تو جو اینکر ہوتا ہے یا ٹی وی پرسن ہوتا ہے جرنلیس ہوتا ہے وہ تو انبائس ہوتا ہے وہ آپ یہ بول دیں کہ میں نام دینا پسند نہیں کرتا تو وہ تو انڈیا سے بہت سے لوگ دیکھتے ہیں وہ کہیں گے کہ یار یہ کیا بات ہوئی ایک سائٹ نہیں نہیں بھائی بات حریت کی ہے ایک ہوں مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے تو نیل کے سائل سے لے کر تابع خاک کا شگر مسلم اگر روزانہ کشمیر میں بڑا ظلم ہو رہا ہے میرا جذبہ جو ہے وہ جمعہ ہے مانا کہ میرے جو ہے نا وہ زرائے بڑے نہیں ہیں کہ میری بات اوپر تک جائے لیکن میرا جذبہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہندوستان ہمارا دشمن ہے اس کی وجہ یہ ہے وہ کشمیر پہ ظلم کر رہا ہے اور کب سے کر رہا ہے کون ہوگا جو کشمیر کو بچائے گا کون فوجی افسر ہوگا کون وزیراعظم ہوگا جو کشمیر کے لیے لڑے گا مجھے دور دور تک نظر نہیں آرہا لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ کشمیر کے لوگ ہی کشمیر کو آزاد کروائیں اچھا یہ آپ پاکستان سائٹ کشمیر کے اگر بات کریں تو وہاں پہ پروٹیسٹ ہمیں ہوتے نظر آرہی ہیں ایک ہفتہ پہلے وہاں پہ پروٹیسٹ ہوئے ہیں چار پانچ لوگوں کی جانے اور بہت زیادہ لوگوں کو قید کیا گیا تو ہم تو یہاں پہ کیا انہیں رائٹ دے رہے ہیں یہ دیکھیں یہ رائٹ ایک غریب آدمی یا عام آدمی نہیں دینا رائٹ دینا ہے تو حکومت پاکستان نہیں دینا ہے اچھا یعنی جب دوسروں کی بات کرنے تو تب غریب اور عام آدمی بول پڑے گا کہ بھائی انہیں حق دینا چاہیے جب ادھر کے حق کی بات کریں تو آپ کہیں گے اگر مجھ سے وہ کوئی حق مانتے ہیں میں نے اول فال میسج کبھی نہیں دیا ہے اچھا مجھے یہ بتا دیں سب سے بڑی اچھی بات ہوتی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسلامی کنٹریز ہیں ٹوٹل ففٹی سیون ففٹی ایٹ ٹھیک ہے وہ ان میں سے صرف ایک پاکستان ایٹامک پاور ہے لیکن کیا ہم اسلامی کنٹریز کے لیے کر سکے یا وہ ہمارے لیے کر سکے دیکھیں میں نے پہلے ایک شیر بولا ہے مسلمان اگر یک جا ہو جائیں تو دنیا کے یہ کافر جو نظر نہیں آئیں گے اگر ہمارے اندر اتفاق نہیں ہوگا تو غریب سے غریب بھی غیر مسلم جو ملک ہے وہ ہم پہ آوی ہو سکتا ہے پہلے مسلمانوں کو یک جا ہونا چاہیے اس کے بعد پوری دنیا میں ایک دن ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کی حکومت ہوگی اچھا نہیں آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے تو چلیں جس پاک میں ویسے انہوں نے بولا ہے کہ وہ گریجوئیٹ ہیں لیکن انہوں نے بولا ہے کہ یہ نون مسلم کنٹری مسلم کنٹری آپ کو لگتے ہیں آج کے دور میں یہ کنسپٹ چل رہا ہے ملحب اسلامی کنٹریز دوسرے کنٹریز مل کے کام کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں ٹریڈ کر رہے ہیں جاتا ٹریڈ کا تعلق ہے تو نبی کریم خود سامان لے کے جاتے تھے وہ شام جاتے تھے وہ غیر مسلم وہ بزنس کرتے تھے بزنس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کتے طور پر یہ جو ہم نے کنسپٹ بنایا کہ انہیں غلام بنا لینا ہے یا انہیں نیچے رکھنا ہے ہم اوپر رکھیں گے پوری دنیا میں حکمرانی کریں گے یہ جسے ہم سوپر پیور پہ کہتے ہیں یہ نظام انتہ ہے کہاں کہ سبھی کوئی مسلمانوں کو نیچہ رکھا جائے مسلمان اگر بھائی چاہیں تو یہ ہمیں کوئی مزیلوں شدیلوں سے نہیں درنا چاہیے جس کا جذبہ چاہتا ہے نا بلند ہے نا مسلمان کا جذبہ لڑتا ہے نہ تلوارے لڑتی ہیں نہ بندوکے لڑتی ہیں ہمیشہ مسلمان کا جذبہ آپ دیکھ لیں کہاں تین سو تیرہ مسلمان اور کہاں ہم وہ سیکلوں کی تعداد میں آپ کی بات ٹھیک ہے جذبے کی اگر بات کریں مطلب آج کے دور میں ہمیں جذبہ نظر کیوں نہیں آ رہا ان کے پاس ویسے ہی تلواریں تھیں ویسے ہی نیزے تھے ویسے ہی گوڑے تھے تو پھر انہوں نے وہ کمپیٹ کیا تھا اور یہ صرف یہ ہی نہیں تھا قرآن کھول کے دیکھیں جب جنگیں بدر ہوئی تھی تو قرآن کہتا ہے اللہ نے ایک ہزار فرشتوں سے مدد کی تھی لیکن وہ صاحب ایمان لوگ تھے سمجھائی نا وہ صاحب ایمان لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے نصرت دی تھی آج کے دور میں کیوں نہیں آ رہے اگر آپ نے بولا جذبہ آج کے دور میں ہم جذبے سے اپنی اکانومی کو بہتر کر لیں جذبے سے یا گربت کو حتم کر لیں جذبے سے جو بے روزگاری ہے اسے ہتم کر لیں جذبہ کی طرح ہے آپ دکھائیں ذرا آپ کے پاس ہے جذبہ جیسے میرے پاس جذبہ ہے کہاں نہیں ہے بندے کے الفاظ سے اور بندے کے ایٹیٹیوز سے اس کا جذبہ نظر آتا ہے اب آپ دیکھیں ایک غریب آدمی کیا کر سکتا ہے پہلے وہ اپنا چولا جلائے یا کہ پھر وہ کسی کے لئے لڑیں پہلے اس نے اپنے بچے کی روٹی کا بندوبست کرنا اس کے بعد اس کے لئے کوئی بھی جذبہ آنے جذبے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے کیوں نہیں آپ نے بھی بولا پچیس سال سے آپ جونس ہے وہ در بدر ہو رہے ہیں تو آپ جذبہ دکھائیں اپنا ٹیلنٹ جذبہ جذبہ یوز کر کے اب مجھے موقع ملا ہے کیوں نہیں کر سکے اب مجھے موقع ملا ہے کسی کیمرے کے آگے پرفارم کرنے کا تو میں پرفارم کر رہا ہوں اگر میرا ایٹیٹیوڈ یا میرا طریقہ آپ کو ٹھیک نہیں لگا تو میری اس ویڈیو کو کبھی نشر نہ کرنا بھائی ہم تو پبلک کریں گے اسے لیکن دیکھنے والے اس کے اوپر آپ کو کمنٹ میں بتائیں گے کمنٹ میں جب بتائیں گے تو پھر آپ نہیں دیکھنا ہے ہم نے تو دیکھنا نہیں ہے جو کمنٹس آئیں گے کبھی ملاقات ہو تو بتا دیجئے گا سر چیک ہو گیا سر کیا کہنا چاہیں گے لازم میں مظلہ آگے بھی کسی سے بات کرتے ہیں مجھے بتائیں جن کے پاس اٹامک پاور وہ کس پوزیشن پر یا کس سٹیج پر دیکھیں نا ایک طرف تو آپ کی نیٹو پاورز ہیں ہاں سمجھ آئی نا ٹھیک ہے نیٹو پاورز میں بھی کچھ پاورز ہیں جن کے پاس ویٹو کی پاور ہے ایسے ہی ہے باقی جو ہیں وہ فارق کھڑے ہیں سمجھ آئی نا لیکن یونٹی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پاس جو بدماشی کا تیار رکھا ہوا ہے ویٹو سمجھ آئی نا جہاں وہ ان کے مفاد کے اوپر ذکھ پڑتی ہے اس میں وہ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے ساری دنیا کو اپنا ایک قسم کا غلام بنایا ہوئے اس پاور کے ذریعے ٹھیک ہے المقصر یہ ہے کہ انہوں نے ویٹو کا دنیا کے اوپر رکھا ہوا ہے ویٹو کمیں کنٹریز ہیں جو ویٹو جن کے پاس ویٹو پاور ہے جس میں آپ کا رشیہ ہے جس کا چائنا ہے جس میں یو ایس اے چار پانچ ہے لیکن ہمارے او آئی سی کی اگر بات کریں کتنے کنٹریز ہیں توٹل پتہ نہیں کتنی تو ہم کیوں نہیں یہ نیٹو اور یہ ساری پاور ہم بنا لے لیکن بات یہ ہے کہ آپ بنا سکتے ہیں کیسے لیکن آپ کے پاس وہ سٹرنٹھ ہونی چاہیے جو انہوں نے اپنے پاس سٹرنٹھ رکھ کے بنایا اور یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ٹکنالوجی ہمارے پاس آپ کے پاس اگر بدماج کے ساتھ نبڑنے کے لیے بدماج کے مقابلے کا اتھیار ہو تو نپٹیں گے اچھا اگر آپ کے پاس اتھیار نہیں ہے تو کس طرح بدماج سے نپٹیں گے خالی جذبہ تو نہیں چلے گا سمجھ آئی نا کہہ رہے ہیں خالی جذبہ نہیں چلے گا تو یہ کہتے ہیں نا جذبہ جذبہ چلتا ہے آگے بندھوک ہوتی ہے پیشے جذبہ ہوتا ہے اور دونوں کا کوارڈینیشن بن کے تو پھر ریزلٹ آتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی عام جانور کا بھی شکار کرنا ہو نا تو شیر کے شکار کرنے کا جو ہے نا وہ سمان آپ کے پاس ہونا چاہیے یہ ساری تشریح آ گئی ہے اس میں یعنی آپ بھی یہ بات مان دیں کہ ٹکنالوجی ضروری ہے ضروری ہے بھائی ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں ٹکنالوجی ضروری ہے جذبہ اپنی جگہ ہوتا ہے جو میں نے اپنے شروع میں کہا ہے کہ ہمارے سوڈنٹس کو ٹکنالوجی اور آنے والے جتنے بھی نئے پروگرام آ رہے ہیں جس میں ٹکنالوجی سے جو ریلیٹ ہے اس کے اوپر ہمیں مہارت حاصل کرنی چاہیے چیک ہو گیا اچھا مجھے بتائیں دوسرے کنٹری جو میں نے ان سے کوئیسن کیا ہے کہ اگر نیبر کنٹری کی بات کریں جو آپ نے بولا آئی ٹی میں بہت آگے ہے ہم بنگلہ دیش کی بات کر لیتے ہیں وہ کیسے اپنی اکانومی اپنی ٹکنالوجی اور اپنے سوڈنٹس کو آگے لے کے آ رہے ہیں نیبر انڈیا کی اگر بات کریں بھائی دیکھیں اگر بنگلہ دیش میں جو گیا ہے جس نے ادھر سروے کیا ہے وہ بہتر بتا سکتا ہے میسے سوشل میڈیا کا دور ہے میں بھی انڈیا میں بھی تو انڈیا کی عبادی کے حوالے سے تو بات کریں تو لوگ روزانہ لاکھوں کی تعداد میں بھوکس ہوتے ہیں جتنی ان کی عبادی ہے ٹھیک ہے لیکن ایکسٹریم لیول پورٹی انہوں نے حتم کر دی ہاں ایسی بات ہی ہے بھائی آفکورس میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں بات آخر میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم ٹیکنالوجی اور جدید سائنس کے اوپر اپنے بچوں کو فاکس کروائیں گے تو آنے والی جو نو جنریشن ہے پاکستان کی مضبوطی میں اہم کردار ادا کرے گی ہمیں پاکستان کی بہتری کے لیے کیا کرنا چاہیے یعنی آپ کو گورنمنٹ کے تو جو کام ہے وہ ہے مجھے پاکستان کی بہتری کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ اگر میرے حصے میں پانچ روپے ٹیکس آتا ہے یا پانچ روپے آتا ہے مجھے وہ ٹیکس ادا کرنا چاہیے جو بڑے بڑے تاجر اور بڑے بڑے رئیس اور عمرہ اور بڑے بڑے جاگیردار نہیں ادا کرتے اگر ہم پراپرلی طور پر اپنا ٹیکس ادا کریں تو پاکستان میں مہنگائی ایک سرے سے ختم ہو جائے گی کیا پھر کوئی ایسا لیڈر آئے گا جو کہے گا ہم گاز کھا لیں گے لیکن اپنی ایکانومی کو بہتر کریں گے ہم گاز کھا نہیں سیاست کے ایشو پہ آپ بات نہ کریں میں ذرا جذباتی ہو جاؤں گا سیاست کے ایشو نہیں سیاست کے ایشو پہ میں میں سے بھی اپنا میسیج نہیں دینا چاہتا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے کیونکہ میں کونسا جہاں ڈر لگتا ہے یار وہ تو آپ بہتر جانتے ہیں میں اس کی ذرا تشریح میں نہیں جانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے آپ درتا نہیں ہوں میں لیکن میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو آپ کو بھی سمجھ آگئی ہے پاکستان آرمی کو میرا سلام ہے جس کو چاہے آ لے کر آئے جس کو چاہے پیچھے کر دے یہ آخر میری تشریح ہے ٹھیک ہو گیا بہتری آنے کی امید ہے بہتری آنے میں کیوں نہیں آپ سرکار نے فرمایا ہے کہ مایوسی گناہ ہے ہمیشہ نئے جذبے کے ساتھ جیو ہمیشہ یہ سوچو کہ بہتری آئے گی انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا اور پاکستان میں غربت اور افلاس ختم ہو جائے گی جو مختلف ادوار سے گزری ہیں بشمول امریکہ کے وہ تین سو سال سے جمہوریت کے تجربات کر کے اس ٹیج پہ پہنچے ہیں اگر آپ اپنا کمپیریزن امریکہ سے یا ان یورپین کنٹریز سے کریں تو یہ آپ کا کمپیریزن غلط ہوگا نہیں ہم اگر نیبر کنٹریز میں نے یہ بات سننے کیونکہ آپ کی جمہوریت کی جو لائف ہے وہ بڑی تھوڑی ہے ایسی ہے ان کی لائف وہ بہت لمبی ہے سمجھائی آپ کا جو نیبر کنٹریز ہیں ان کے بھی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ انہیں بھی بہت دے نا اچھا جو نیبر کنٹریز پاکستان میں بھائی اس باس میں ایک فاق نہیں کرتا ایک منٹ آپ کی طرف آتے ہیں جی اگر نیبر کنٹریز آپ کی جو نیبر کنٹریز ہیں انہوں نے جو بھی سسٹم دیا ہے نا وہ سسٹم کو فالو کرتے ہیں فالو کرواتے ہیں اور اس کا نیٹ ریزلٹ اچھا ہوتا ہے تمہارے ملک کے اندر تو سسٹم بننے ہی نہیں دیا جاتا اور جو بنتا ہے اس کو فارق کر دیا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا آپ کے سامنے ہیں اور آگے پہتری اگر یہ ہی چلتا ہے سسٹم چلنے ہی نہیں دیا جاتا پہلے تو بننے ہی نہیں دیا جاتا تو چلنے ہی نہیں دیا جاتا تو پھر اس کا ریزلٹ یہ ہی آیا گا جو آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہو گیا اور ہمیں سبق سیکھنے کی ضرورت ہے میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آج پاکستان کسی بھی فیلڈ میں پیچھے ہے تو اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری پولیسیز اس طرح سے نہیں ہیں ہمارے جو ہم کنسسٹنسی سے کام بھائی جب تا غریبوں کے لیے پولیسی نہیں لائیں گے تو کیا بنے گا غریبوں کے لیے اگر کوئی بھی پولیسی آئی ہے آپ مجھے بتا دیں یہ ابھی وہ آٹا تو دے رہے ہیں سستہ آٹا آٹا سستہ تو دے رہے ہیں انہوں نے تو اعلان کر دیا ہے اب جو بڑے بڑے مرچنٹ بیٹھے ہیں جو بڑا بڑا جرنسٹور ہے وہ اپنی مرضی سے آٹا نہ دے تو جو دو کلو آٹا لینے کے لیے جا رہا ہے جس کی پندرہ لاکھ کی دکان ہے وہ اس کا کیا بھگاڑ سکتا ہے مجھے یہ بتائیں آپ کہہ رہے ہیں ٹیلنٹ بڑا ہے لازمی کافی ٹائم اگر آپ کو موقع دیا جائے کو پرائمی سر بنا دیا جائے تو کیا کریں گے پاکستان کی بہتری کے لیے پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا نہیں ہولا کچھ نہیں کچھ کیا نہیں ہو سکتا دیکھیں سر آپ گریجوئیٹ ہیں نا سر بات وہ کریں یہ فلم نہیں ہے اچھا کہ وہ ایک دن کا وزیر اعظم بن گیا یہ وہ نہیں ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اگر یہ ہو جائے ٹھیک ہے تو میں پاکستان کے اندر قائد اعظم صاحب کی زندگی نے وفا نہ کی وہ زیارت سے کراچی گئے پاکستان سے جاگیر دارانہ نظام کو ختم کرنے کے لیے وہ ان کی صحت جو ہے وہ برقرار نہ رہی وہ دنیا سے چلے گئے اور آج تک پاکستان میں جاگیر دارانہ نظام ہے اگر ایک زمیدار کا بیٹا میٹرک پاس ہے تو وہ کیا وہ پٹواری لگ جاتا ہے جو کھینچتا ہے مال اگر ایک مزدور کا بیٹا گریجوشن کرے تو وہ بیلدار بھی نہیں لگتا میں اگر وزیر اعظم بن جاؤں تو میں سارے جھوٹے سیاستدانوں کو جیل میں ڈالوں اور ان کا اعتصاب کر کے لوٹی ہوئی غریبوں کی دولت خزانے میں ڈالوں پاکستان میں جاگیر دارانہ نظام کو ختم کروں اور پاکستان میں جو مہنگائی ہے اس کو میجر سے ختم کروں اچھا یعنی آپ قائد اعظم پارٹو بننا چاہتے ہیں نہیں میں کہاں قائد اعظم کہاں میں ہوں پارٹو نہیں نہیں میں پارٹو کیا میں پارٹ تھرڈ کیا میں پارٹ ہنڈرڈ بھی نہیں بن سکتا آپ کو سوال کرنے کا پہلے آپ طریقہ سیکھیں آپ میرے سے سینئر ہیں اگر آپ مجھے قائد اعظم بننا کو لیں گے تو اس ویڈیو کو کوئی بھی نہیں پسند کرے گا بیسٹ اف لکس سیجو اگین نیچ ٹیم انشاءاللہ چلے ٹھیک ہو گیا اگر کل کرے تو مجھے کبھی کہیں بلا لینا مجھے دو میں انٹرویو کرتا ہوں کسی کا بھی آپ مانو گے کہ میں نے کسی کا انٹرویو کیا ہے چلے ان کا انٹرویو کر رہے ہیں آپ انہوں نے اتنی دیت سے میرا انٹرویو کر مجھے آئے میں سارا دن یہ ٹوکن پرچیوں کے وہ لگاتا رہا ہوں چھ سو روپیا ملنا ہے انیس سو اسی کی دائی میں آخری میسج ہے مجھے چھ سو مل رہا ہے گریادیویٹ آدمی کو انیس سو اسی کی دائی میں جس نے میٹرک کیا پریمری ٹیچر لگا چوراسی ہزار لے رہا ہے حکومت پاکستان میں اور آخر میں سوئی گیس ایک ایسا محکمہ ہے پاکستان کے اندر جہاں ڈرائیور کی تنخواہ ایک لاکھ ہے ایک لاکھ ڈرائیور کی تنخواہ میں ثابت کر دیتا ہوں پاکستان میں ڈرائیور کی تنخواہ سوئی گیس کے محکمے میں ایک لاکھ روپے آئے اور بیلدار جو سارا دن ہمارے لیے انرجی پیدا کرنے والے درختوں کی حفاظت کرتا ہے اس کی تنخواہ کیا ہے اٹھائیس ہزار پاکستان زندہ بات سادر جاسمی رائل نیوز سرعام نیوز آجا جاتے جی ضرور آپ کو بلائیں گے میں کہتا ہوں لیکن تھوڑا سا مینر تھوڑا سا اس طرح سے آپ جب گفتگو کے دران اٹھ کے چلے جائیں گے جب مجھے مقام مل جائے گا مجھ سے جذبات ختم ہو جائے چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ بولنے کا طریقہ اللہ نے دیا ہے بندے نے نہیں دیا کہ میں نے دکان سے خرید آئے صلاحیت کسی کو بھی مل سکتی ہے ٹیلنٹ کسی کے بھی اندر ہوتا ہے پوری دنیا کے لوگوں کو ایک میسی دے دے جہاں سے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان سے انڈیا سے افغانستان سے بنگلہ دیسے جہاں سے بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کو میسی جائے ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے اپنی آخرت بچانی ہے تو آپ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارو آپ چاہے ہندو ہو انگریز ہو مسلم ہو یعودی ہو جو بھی ہو آپ سرکار کے بتائے اسے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی کو گزارو تمہاری دنیا میں بھی ہے شاباش ہے اور آخرت میں بھی آپ کے لئے اچھا جائے آپ اس طریقے سے گزار رہے ہیں دیکھیں نماز پڑھتے ہیں اس کے علاوہ کبھی کسی سے دھوکہ نہیں کیا کبھی چھوٹ نہیں بولا زندگی میں میری ایک بیٹی آفز قرآن ہے میں نے اپنی بیٹی کو آفز قرآن بنایا ہے جو میری احسیت کے حساب سے میں اسے دے سکوں گا جو اسلام کے حوالے سے جو بنتا ہے وہ دے کر اس کو اپنے الودا کروں گا یہ میری ڈیوٹی میں شامل ہے اس کے علاوہ میرے دو بیٹے ہیں میں چاہتا ہوں ایک میرا بیٹا پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلے اور ایک میرا بیٹا جو ہے میں اس کو آفز قرآن بنانا چاہتا ہوں پھر آپ سے ملاقات کریں گے گاپ شاپ کریں گے نہیں کریں گے یہ سچی بات یہ نہیں ضرور کریں گے اس کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کو کوئی دوبارہ نہیں ملتا چلیں آپ سے ضرور ملیں گے پھر اچھا لگا بات کر کے یہ تھی آج کی ویڈیو اس حوالے سے اگر میری پرسنل اپینین کی بات کی جائے تو میں یہی کہوں گا کہ بھائی پاکستان اٹامک پاور ہے اچھی بات ہے ہم نے اس قائم پہ محنت کی اور آج اٹامک پاور ہے لیکن اسی طریقے سے ہمیں ایکانومی میں بھی ایفرٹ کرنے کی محنت کرنے کی ضرورت ہے ٹکنالوجی میں بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے اور جو بھی پاکستان کے ایشوز ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے ہمیں یونٹی دکھانے کی ضرورت ہے یہ میری پرسنل اپینین تھی آپ میں سے کوئی اگری اور ڈس اگری کر سکتا ہے ویڈیو کیسے لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے پیس آؤ اللہ حافظ